اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ٹپس میں آپ کو خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوتی کیسے بنائی جاتی ہے ہوتی مطلب سیوریج کا جو چھوٹا گٹر مکان کے اندر بنائی جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیسے بنائی جاتی ہے آج ہم آپ کو یہ سکھائیں گے سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پائپس کے کنیکشن ہے یہ جو اوپر والے پائپ آ رہے ہیں یہ وائٹ کلر والے سیوریج کے پائپ ہیں اور یہ دوسرے پانی والے ہیں جو سپلائی والے پائپ ہیں اور وائٹ کلر والے جو ہیں وہ سیوریج والے پائپ ہیں جو سیوریج والے پائپ اوپر سے آ رہے ہیں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں سے آگے ڈریکٹلی اس کے اندر کیوں نہیں مل سکتے مل سکتے ہیں یہاں پہ البوز وغیرہ لگا کے یہ سارا آپس میں جوائنڈ ہو سکتا ہے مگر اسے کھلا چھوڑ کے اس کی ہودی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کلانگو اگر کسی پائپ وغیرہ میں بلاکیج ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی چیز مار کے اسے کھولا جا سکے یا پتہ لگ سکے یہ ہر دو لیندھ ہیں جب پائپ اگر زیادہ لمحے جانے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکان ہے کافی لمبی دکان اور وہ ایک ہودی یہ بنی ہوئی ہے یہ پائپ کی ایک لیندھ جا کے یہاں تک یہاں پہ دوسری لیندھ اس کے ساتھ جوائنڈ ہوئی ہے اور یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے اس کی ہودی ہے اگر میں آپ کو دکھاس کنے اوپر پائپ آیا ہوں یہاں پہ اس کے نیچے اس کی ہودی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں نیچے ہودی بنی ہوئی ہے یہ دو لیندھوں کو آپس میں جوائنڈ کر کے ہر دو لیندھ کے پاس لے کے اوپر اسے اوپن لی جوائنڈ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک ہودی بنی جاتی ہے تاکہ اگر بلاکی جو ہو جائے تو اسے کھولا جائے یہ پہلے سے تیار ہے ہودی ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو دکھتے ہیں اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں انٹل لگا کے تو اس کا چورس بلاک تیار کر دیں گے اب یہاں پہ پائے پھین بہت زیادہ نہ اس کے نیچے انٹل لگائی جا سکتی ہے نہ اس کے اوپر انٹل کھڑی ہوگی تو یہاں کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایسے کریں گے کہ اس کے برابر رہ کے انٹوں کا کالب جڑیں گے ٹھیک ہے انٹوں کی روک بنا کے تو اس کے پیچھے ہم بالکل جو ہے نا پانی والی بجری پھینکیں گے بریگ بجری کے اندر زیادہ پانی پھینکیں گے اچھی طریقے سے وائبریٹ کریں گے اور یہ سارا ایریا کور ہو جائے گا اور یہاں پہ انٹل لگانے کی ضرور نہیں پڑے گی لیکن کانکریٹ ہی وہاں پہ یعنی کہ کام کر جائے گا تو کانکریٹ کی ایک پردی بن جائے گی اسے پھر اوپر سے ہم پلستر کر کے واٹر پروک کر دیں گے بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بنا کے دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ روک تیار کر لی ہے اس کے آگے ہم نے انٹوں کی روک لگا دی ہے پائپوں کے آگے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ ہیں اندر تو اس کے اندر جب ہم کانکریٹ بھریں گے بلکل نرم کر کے اور اسے وائبریٹ کریں گے تو یہ ساری جو وال ہے یہ بھری جائے گی ایک مضبوط وال بن جائے گی کیونکہ یہاں پائپ ہے یہاں پہ انٹے نہیں لگ سکتے اس لئے اس کے اندر ہم کانکریٹ بھریں گے اور اسے جب وائبریٹ کریں گے تو وہ کانکریٹ بلکل وارٹرپروف ہو جائے گا اور دوار کو بھی خطرہ نہیں ہوگا اور ہمارے پائپ بھی کور ہو جائیں گے اور وہ لگے گا بھی ساف سترہ اور ایک اچھی وارٹرپروف وال بن جائے گی مگر اس کے باوجود اس کے اوپر ہم جو ہے وہ تیاری لگائیں گے اسے اور وارٹرپروف کرنے کے لیے کیونکہ پانی جو ہے وہ بیلڈنگ کے لیے بہت خطرناک ہے اگر کہیں سے تھوڑی سی آپ کی لاگرضی سے کہیں سے پانی جو ہے وہ لیکج رہ گی تو آپ کی پوری بیلڈنگ جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اس لیے یہ سیوریج کا کام ایسا ہے جس کے اندر پورا دھیان دینا پڑتا ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کانکریٹ ہم تیار کر رہے ہیں اس کالپ کے اندر ڈالنے کے لیے اور یہ پہلے سے جو تیار شودہ خوشکنکریٹ بنی ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے وہ سیمٹ ڈال کے سے تیز کیا ہے جتنا زیادہ سیمٹ ہوگا اتنا وارٹرپروف ہوگا تو اس کے اندر جو سیوریج کا کام ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ سیمٹ جو ہے وہ تیز رکھیں چونکہ سیمٹ کا مالیکیول جو ہوتا ہے وہ بہت بریک ہوتا ہے جتنا بریک مالیکیول ہوگا اتنا چیز وارٹرپروف بنے گی اس سے بھی ہم مکس کر کے بناتے ہیں اور ڈال کریں اس لیے پانی کی مقدار زیادہ رکھیں کہ آٹومیٹکلی وہ اچھے تریقے سے کور ہو جائے گا ایک بہرہ تھا تھلے راکھ لو کنکریٹ ڈال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے تریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اسے کور کر رہا ہے اسے کور کر رہا ہے اسے فل کر رہا ہے اچھے تریقے سے اینٹ سے اسے نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں ہماری والیو وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے اوپر تک اس کا لیول تقریبا ہے اس ہمارے راف کے لیول کے برابر ہے تو ابھی ہم اسے چھوڑ کے کوئی اور دوسرا کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم تقریباً اسے دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اور دو گھنٹے بعد آکے ہم اسے پھر کھول کے اور یہ اپنے ہودی کے کام کو جائے وہ کنٹینیو کر لیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اسے دو گھنٹے کے لئے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب اس سے ہم اس کا جو ہے کافی ہارڈ ہو چکا اس لئے ہم اس کا کھول دے گئے تو یہ دیکھیں کہ ہماری وال کی اس طرح کی نظر آ رہی ہے اب مزید اس کے اندر کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ہودی کی شیپ بننا تیار ہو گئی ہے ابھی مزید اس سے جانے کی بنائیں گے ہساں ہمارا موسیقی 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 بس بچاری نونو کالای ارکان تے گردیاں دا بڑا کافی ساری مماریاں تیجئے اتنا حمد حالی سے ٹوری کر دی دو تین دن پہلے پہلے دیکھیں ہماری ہوتی ہو چکی ہے مکمل یہ اندر سے دیکھیں کس طریقے سے اس کے جو کونے ہیں وہ گول کر دیئے گئے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ کسی کارنار میں کھڑا نہ ہو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہاں تیار ہو چکی ہے اگر ایک ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں